کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی دفتر یہاں پہ کام نہیں کر رہا کچھ نہیں ہو رہا یہ عدلیوہ پارلمان کی جو لڑائی ہے ان میں ٹھن چکی ہے آپ اس میں صاف انکار جاری ہے دوسرے کو کہ سپریم کورٹ نے باطل نخواستہ مارشل لاغ کے لیے راستہ بنا دیا جو ملک ریاض سے سپریم کورٹ کو ساڑھے چار سو بلین ملے تھے اگلے اٹھالیز کرتے ہیں پاکستان کا مستقبل ڈیٹرمن کرنے والے ہیں اسلام آلیکم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نام مباشر لکمان ہے اور آپ کو میں بتاؤں ایک بات کلیر اور اسلام آباد میں سے بڑی کنفیوشن ہے کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی دفتر یہاں پہ کام نہیں کر رہا کچھ نہیں ہو رہا یا کوئی سپریم کورٹ کے اندر انوالڈ ہے یا پارلمنٹ کے اندر انوالڈ ہے اور جو ان دونوں میں انوالڈ نہیں ہیں وہ کسی نے کسی اپنے فیورٹ چینل کے آگے بیٹھا ہوئے اور چوبیس گھنٹی کی خبریں دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ آب پارلمنٹ کی لڑائی کا پنے گا کیا یہ عدلی و آب پارلمان کی جو لڑائی ہے ان میں ٹھن چکی آپس میں صاف انکار جاری ہے ایک دوسرے کو وہ عدالتی ہے کامات جن پہ کوئی انکار کبھی نہیں سوچ سکتا تھا سیاسی پارٹیوں کی لڑائی اب اداروں کی لڑائی میں کنورٹ ہو چکی ہے ایک دوسرے کے اختیارات میں شبکون مارنے کی کوشش ہو رہی ہے مفاد پر اسٹرولہ اپنا علو سیدھا کر رہا ہے نقصان صرف صرف پاکستان کو ہو رہا ہے حالت یہ ہے کہ آپ اس وقت اگر پوسٹ آفس میں چلے جائیں گے اور آپ پوسٹ ماسٹر جنرل سے یا وہاں پہ کسی ہیڈ سے آپ بات کرنا چاہیں گے اگر آپ کوئی ایشو ہے تو آپ کو کوئی ملے گا ہی نہیں سیٹ پہ ہی نہیں ملے گا سیٹ پہ ملے گا تو بزی ہوگا بزی نہیں ہوگا تو کسی اور کے ساتھ چائی پی رہا ہوگا یا فون پہ لگا ہوگا آپ کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کیونکہ اس وقت حکومت میں کوئی آدمی جو ہے کوئی ڈیسیشن ہی نہیں لینا چاہتا کہ پتہ نہیں میں نے فیصلہ کر لیا تو میرے بعد میں کیا حالات ہوں گے نیب کیسے پکڑے گا کیا ہوگا کوئی انٹی کرپشن نہ پکڑ لے اب سپیکر قومی اسیمبلی نے یہ سب کچھ بھیج دیا ہے قائمہ کمیٹی کو اور قائمہ کمیٹی جو خزانے کی ہے اس نے پنجاب اور کے پی کے کے فنڈز دینے سے جو ہے نا انکار کر دیا تو اب حکومت کے لیے پرابلم ہے کہ ان کو اب فیل ہو رہا ہے کہ ان کا صدر اپنا ہونا چاہیے تھا کیونکہ صدر ہوتا تو کم از کم وہ نوے دن کے لیے کوئی آرڈننس لا کے بلڈوز کر لیتے سب کچھ کر لیتے لیکن اس وقت جو سپریم کورٹ کر رہا ہے آئینی مائرین کا یہ خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اپنی ہر طرح کی جو ٹریڈیشن ہے اس کو بائی پاس کر چکا ہے اور یہ مجھے میرے پروگرام میں کئی لائیرز نے یہ بات دیتا ہے یہ سینئے لائیرز نے جو سپریم کورٹ بار کے عوضہ دران ہے سابق عوضہ دران ہے جو ٹونی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کے عوضوں پر فائز ہے میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں کسی عام گریجویٹ بکیل کی بات نہیں کر رہا ہے جس کو ابھی چھ مینے ہوئے ہیں وقالت کا لائیسنس لیے ہوئے میں سینئے لوگوں کی بات کر رہا ہوں آج پاکستان بار کاؤنسل نے ہرتال کا بھی اعلان کیا تھا اور ہرتال کا اعلان کا مطلب ہے کہ وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا کر رہی ہے سپریم کورٹ بار بار اب آپ دیکھیں آپ ایک بات کو سمجھیں کہ قومی اسیمبلی نے ایک ریزولوشن دیا ہے کہ یہ بل ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ نے اس کے اوپر پہلے سے آٹھ رکنی بینچ بنا لیا اور وہ کہتے ہیں اب ہم نے رولنگ یہ دینی ہے کہ یہ بل نہیں ہونا چاہیے تو جو بل آنے والا ہے جو بھی آیا ہی نہیں ہے اس کے اوپر سپریم کورٹ کیسے رولنگ دے سکتا ہے یہی تمام لوگ آرگو کر رہے ہیں اور یہی تمام لوگ اس کے اوپر بحث کر رہے ہیں کہ یار ایک گناہ ہی نہیں ہوا تو اس کی سزا کیسے تو اگر ارادہ گناہ ہے فرض کریں تو جب تک وہ گناہ نہیں ہوتا تب تک آپ اس کو خوش نہیں کر سکتے یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا اختیار جو ہے وہ قانون کی تشریح تو ہو سکتا ہے قانون بنانے کے لیے نہیں ہو سکتا یعنی سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں قانون بنے گا یعنی سپریم کورٹ نہیں کہہ سکتا یہ پرابلمان کا جو ہے اختیار ہے اور ماضی میں ہمارے پاس ایک سپریم کورٹ پاکستان کی بھی ججمنٹ موجود ہے وہ سارا بینج جس میں جناب افتقار چودری اور یہ سارے سٹال وارڈس موجود تھے اس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ پرابلمان جو ہے صرف دو قسم کے قوانین نہیں بنا سکتی اور یہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک ٹیلڈی میں اور دو قسم کی اختیارات پرابلمان کے پاس نہیں ہیں ایک تو وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ آنے والا جو پرابلمان ہے آنے والا جو پرابلمان ہے وہ کس قسم کے قوانین بنائے گا اور کس قسم کے نہیں بنائے گا یعنی یہ جو ہے ایک پرابلمان جو ہے اس طرح کی کوئی قانون سازی نہیں کر سکتی جو بھی آنے والے پرابلمان ہوگی وہ اپنی مرضی کی قانون سازی کرے گی اور وہ تبدیل کر سکتی ہے پچھلے والے کو پچھلا والا جو ہے وہ آنے والے کو پابند دوسرا پارلمان جو ہے وہ کسی کی جنڈر چینج نہیں کر سکتی کوئی میل ہے تو اس کو فی میل نہیں کر سکتی فی میل اس کو میل نہیں کر سکتی یا اپنے کوئی یعنی ایسی چیز نہیں کر سکتی ان دو کے علاوہ پارلمان کو پورا اختیار ہے کہ وہ جس مرضی طرح کی قانون سازی چاہے وہ کرے ایس لانگ ایس وہ آئین پاکستان کی ٹرو سپیرٹ کے ان لائن ہے اور اسے کانٹرڈک نہیں کری مثلا اگر پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے جو قوانین ہیں وہ اسلامی فقہ اور اسلامی حدیث کی یا اسلامی تعلیمات کی بنیاد پہ ہوں گے اور بنیں گے تو پارلمان جو ہے وہ یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ جناب آج سے سور جو ہے وہ خدا نہ خواستہ حلال ہو گیا کھانے کے لیے یا ایسی چیز جس کا ڈائرٹ اسلام سے تقرار ہے اور تقراؤ ہے پارلمان اس کے اوپر کوئی رول پاسٹ نہیں کر سکتی یعنی جب تک وہ آئین میں تبدیلی نہیں ہوتی پھر آپ کو آئین میں تبدیلی کرنی پڑے گی پہلے کہ جناب یہ اسلامی قوانین کو ہم نے فالو نہیں کرنا ہم ایک سیکلر ملک ہیں اس کے بعد آپ پھر کوئی اور قانون ایسا بنا سکتے ہیں آپ قانون نہیں بنا سکتے ہیں اب وہ کیا رہا ہے اب ایک بات سب کو سمجھ آگئی ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو آٹھ رکنی بینچ بنا ہے جس نے یہ فیصلے کرنی ہے اس میں ہر وہ جج صاحب سامل ہیں کہ جو عمر اطاب اندیال صاحب کے ساتھی سمجھے جاتے ہیں اور ہر وہ جج چاہے وہ سینئر ہے چاہے بہت سینئر ہے وہ اس بینچ میں نہیں ہیں جس کے متعلق ہمیں پتا ہے کہ وہ ان سے اختلافی نوٹس دے سکتے ہیں یا دے چکی ہیں تو ایک تو عمر اطاب اندیال صاحب نے جو ہے پارلمان کو یہ بتایا ہے کہ میرے پاس مجورٹی ہے تم نے اگر سپریم کورٹ میں لڑائی بھی ہوتی ہے تو فکر نہ کرو یہ ایٹ اور سیون کی یعنی مجورٹی میرے پاس ہے فیصلہ وہی ہوگا جو میں دے رہا ہوں لیکن اب آگے کا پروبلم شروع ہوں گیا انہوں نے بلالیا سیکٹری خزانت کو انہوں نے بلالیا سیکٹری ڈیفنس کو انہوں نے بلالیا گاونر سٹیٹ بینک کو اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اب آپ آئیں اور وہ کل چودہ تاریخ کو سارے کے سارے آئیں گے وہاں پہ اب گاونر سٹیٹ بینک جو ہے وہ جو پاکستان تاریخ انصاف نے اس کو اٹانومس آثورٹی دی تھی اس کے تحت وہ پاکستان کے اداروں کے نیشے نہیں آتا اور اس کو پاکستان کے جو رولز ہیں وہ اس کے پر اپلائی نہیں ہوتے وہ اٹانومس باڈی ہے وہ انڈیپینڈنٹ باڈی یہی ہم عمران خان کے اوپر چیخ رہے تھے بڑے دیر سے چیخ رہے تھے کہ بھائی تم نے تو پاکستان کی جو ایکنومک سوورینٹی ہے اس کو گروی رکھ دیا جا کے تو آج اب سپریم کورٹ کو کل اس بات کا احساس ہوگا جب وہ آئیں گے سیکرٹری خزانہ ہو یا سیکرٹری دفاع ہو جو ہمارا قانون ہے جو ہمارے رولز ہیں جو ہمارے پروسیجرز ہیں اس میں وہ اپنے اون پر کچھ نہیں کر سکتے مثلا اگر اس کو چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ اکاؤنٹ نمبر ون جو سٹیٹ بینک کے پاس ہے حکومت پاکستان کا اکاؤنٹ نمبر ون اس میں کتنا بیلنس ہے لیٹ سے وہ کہتا ہے جی چار بلین ڈالر بیلنس ہے تو وہ سیکرٹری خزانہ کو کہتے ہیں کہ اچھا جی تم اس میں سے بیس ارب روپیہ نکال لو اور وہ الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کو جاری کر دو اور سیکرٹری دیفینس کو کہتے ہیں کہ تم سیکرٹری فورسز کو فلان جگہ سے ہٹا لو اور فلان الیکشن ڈیوٹی پہ لگا دو تو وہ سیکرٹریز وہ چاہیں بھی تو وہ یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ پابند ہیں وہ رولز ان ریگولیشن سے اسی لیے کابینہ ہوتی ہے اسی لیے منسٹرز ہوتے ہیں اسی لیے وزیرعالہ ہوتا ہے اسی لیے وزیرعظم ہوتا ہے اور اسی لیے رولز اپ بزنس ہوتے ہیں کہ ہر قسم کا چیک انڈ بیلنس رہے تو ان کے پاس یہ آتورٹی نہیں ہے کہ وہ خود سے وہ جاری کر دے تو یہ ایک گول چکر جو ہے اب یہ بن گیا ہوا کہ who belts the cat یعنی بلی کو گھنٹی اب جو ہے وہ کون پھان دے گا اور یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہو گیا کل اگر وہ آتے ہیں اور کوٹ ان کو کہتا ہے تم یہ کر دو اور وہ نہیں کرتے تو وہ contempt of کوٹ میں اپنی نوکری سے جاتے ہیں اور وہ اندر جاتے ہیں اور اگر وہ یہ کر دیتے ہیں تب بھی وہ اپنی نوکری سے جاتے ہیں اور وہ اندر جاتے ہیں تب یہ آپ جو government servants ہیں ان کے اوپر سپریم کورٹ کس قسم کا board ڈال رہی کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ prime minister کو نہیں سیک کرنا چاہ رہی ہے میں بتا دوں جو لوگوں کی غلط خیالی ہے نا کہ وہ prime minister کو اور حکومت کو سیک کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہ رہے ورنہ وہ ان کو بلاتے ان سے contempt کرواتے اور پھر ان کو سیک کرتے انہوں نے بابووں کو بلائیا ہے ان کا خیال ہے کہ بابو جو ہیں ان کے پیر بڑے کمزور ہوتے ہیں یہ گلی مٹی پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تو ان کو یہ جو ہے نا یہ ان کو حکم دے دو اور اس کے بعد بیڑ جو آرام سے اور ان کی دوڑیں لگتی رہیں گی یہ کچھ نہ کچھ solution خود سے نکال کے لائیں گے تو اگر تو ایسا کیا تو پورے ملک کا نظام درم برم ہو جائے گا اور جو ہے حکومت جو ہے وہ کھڑی ہو جائے گی حکومت آلڑی کھڑی ہے میں نے کہا بتایا کوئی کام نہیں ہو رہا کہیں پہ تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ نے باطل نخواستہ مارشللہ کے لیے راستہ بنا دیا اور سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ آکے مارشللہ لگا دو کیونکہ اب ایک وہ کنٹری جس کے 23 کروڑ لوگ ہیں جو ایک نیوکلئر کنٹری ہے جو بینکراپٹ ہو رہی ہے اس کو ہم نے ایسی کھڑ پس میں پچھا دیا ہے کہ اب وہ نہیں چل سکتی تم آکے اس کو چلالو اس سے پہلے ہے کہ کوئی اور دشمن پاکستان کا کہے کہ پاکستان ابانت سیف ہے اور پاکستان کو ٹیک آور کرنے کی کوشش کرے یہ خدا نخواستہ اس لیول تک یہ بات اب جا سکتی ہے اچھا اب حکومت جو ہے حکومت نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ حکومت اس میں سوتی ہے جو مرضی ہوتی ہے وہ شہیدوں کی لسٹ میں کھڑے ہونے کو تیار ہیں چباز شریف بھی اگر ڈسکوالفائی ہوتے ہیں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے کابینہ ڈسکوالفائی ہوتی ہے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے شاید کھاکان بن جائیں گے وزیراعظم احسان اقبال بن جائیں گے خواجہ عصف بن جائیں گے خواجہ ساد رفیق بن جائیں گے کوئی بن جائے گا وزیراعظم اور وہ اپنی کابینہ دوبارہ سے بنا لے گا لیکن اور اس پہ آپ نے آزم نظیر طارر صاحب کی گفتگو سن لی وہ کافی کلیر ہیں اس بات پہ پاکستان بار کاؤنسل اس پہ کلیر ہے سپریم کورٹ بار اس پہ سیریسٹی ڈیوائیڈڈ ہے سپریم کورٹ کے اپنے ججز اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ ہے اور یہ جو ہے نا بڑی ایک سیریس ایشو ہو رہا ہے اور اب دو قسم کے کیس ہاں ایک تو یہ ہے کہ کیا پارلمان نے جو ریزولوشن دیا اس کے پر وہ بل پاس کرے گی کہ نہیں کرے گی اور سپریم کورٹ اس زمین میں کیا کر رہی ہے دوسرا الیکشن کے لیے اگر فنڈ نہیں جاتے تو اس پہ انہوں نے کنٹیمٹ لگانی ہے تو وہ کس کو لگائیں گے جبکہ ایک بات یاد رکھے کہ جو نوے دن والی بات ہے یہ خود سپریم کورٹ نے اس کو نگیٹ کر دیا تھا سپریم کورٹ نے جو انیشلی کہا تھا الیکشن کمیشن کو کہ اس تاریخ تک الیکشن کرا لو وہ نوے دن سے آگے تھا تو جو نوے دن آئین توڑنے کہ اگر کوئی بات ہے تو وہ سپریم کورٹ نے خود کی تھی تو اب وہ الیکشن کمیشن کو یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس میں ان کی رولنگ یہ تھی کہ اگر کوئی ڈیوییشن ہے تو اس کو نیرسٹ اس ڈیٹ کے رکھو یعنی کلوز تری تو انہوں نے اپنے حساب سے یا حکومت سے ڈسکاس کر کے کنسلٹ کر کے انہوں نے یہ ڈیوییشن دے دی اس میں کوئی عزت بیستی کا یا انا کا مسئلہ بننا نہیں چاہیے تھا لیکن اب وہ پنچ چکا ہے اب کافی لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے پاس اپنا نو یا دس بلین روپیہ پڑا ہوئے ہے جو انہوں نے ڈیم فنڈ میں جمع کیا ہوا تھا وہ کہاں وہ پیسہ دے دیں الیکشن کمیشن کو کہیں یہ ہم آدھا پیسہ دے رہے ہیں تم پنجاب میں الیکشن کرا لو ہماری خواہش کے مطابق اور اس کے بعد ہم دیکھ لیں گے اور مزید جو ملک ریاض سے سپریم کورٹ کو ساڑھے چار سو بلین ملے تھے یا ملنے تھے ان میں سے کافی مل چکے ہیں ان میں سے رقم جو ہے نکال کر پودے دے الیکشن کمیشن کو وہ تو سپریم کورٹ کی ثواب دید ہے اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹس میں ہیں یہ دونوں رقمیں تو وہ تو کسی اور اکاؤنٹ میں نہیں ہے تو یا عوام کو بتایا جائے کہ وہ رقم کہاں گئی اور اس کا استعمال ان دونوں کا کہاں پہ ہوا اور کیسے ہوا کہ اگر اب نہیں ہو سکتا تو پھر وہ کب ہوگا کیونکہ ڈیم تو بان نہیں رہا ہمیں پتا ہے اور وہ جو ملک ریاض کی پیمنٹ ہے اس کا بھی ہمیں کچھ نہیں بتا کہ وہ کہاں گئی اور اس کے آگے وہ کس طرح سے استعمال ہو رہی ہے اگلے اٹھالیز گھنٹ پاکستان کا مستقبل ڈیٹرمنٹ کرنے والے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ اٹھالیز گھنٹے میں کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ کل جب چودہ تاریخ کو یہ ہیرنگ ہوگی تو اس میں بڑی چیزیں کلیر ہوں گی اسے ہی پتا چلے گا کیا سپریم کورٹ اس نیج تک جانا چاہتا ہے کہ پورا نظام ریپ اپ ہو جائے یا وہ بیچ میں کہیں ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دے کر ایک پبلک سٹیٹمنٹ دے کے سائٹ پہ ہو جائے گا اگر تو ایسا ہوتا ہے تو بڑی خوشائن بات ہے اور ایسا نہیں ہوتا تو پھر اٹھالیز گھنٹے کے بعد اب کسی بھی چیز کے لئے تیار رہیے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مارشاللہ لگنا ہے تو وہ الیکشن سے پہلے لگنا ہے یا الیکشن کے بعد لگنا ہے اور اس کو باہر کی قوتیں ایکسیپ کرتی ہیں یا نہیں کرتی ہیں پاکستانیوں کا کیا مستقبل ہوگا یہ ہمارے کچھ انا پرست لوگوں کے ہاتھ میں اس وقت وہی ہمیں بتا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم کرے اور اس کو ہر طرح کی مشکل سے بجا کے رکھیں آمین